حضرت بابا الال حسین شاہد کلندر بیابانی یہ ان کی ایک بہت نایاب تصویر ہے بہت ریئر پکچر ہے یہ انک باکس جو ہے یہ پیپتل کا ہے اور اس میں بھی خوشک انک ڈالی جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ووچ کیس ہوتی تھی کہ اس میں جو پرانے زمانے کی علام والی جو یادِ ماضی عذاب ہے یارب یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویڈیو زد بدر میں ہوں آپ کا ہوسٹ بدر منیر قریشی حسب سابق آج بھی آپ کے لئے ایک دلچسپ اور بہترین ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں آج ہم آپ کو لیے جاتے ہیں ایک دور میں وہ بھی ایک دور تھا اور آج بھی ایک دور ہے آج سے پچاس سال قبل جب رونت میلہ کم تھا سادگی تھی ٹکنالوجی تھی رنگینیاں کم تھی یعنی اس دور میں کوئی بھی چیز تھی تو وہ بھی سادہ تھی تو اس لئے آج ہم نے آپ کے لئے ویڈیو شوٹ کی ہے ہم کچھ نوادرات کچھ پرانی چیزیں کچھ اس دور سے متصل یادیں آپ کے لئے لے کے آئے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ ضرور پسند کریں گے ہماری ویڈیو آپ کے لئے ناظرین ہم آج کل کے موڈرن ایرہ میں آج کل کے دور میں لوگوں کو اپنے لیجر ٹائم فراغت کے لمحات گزارنے کے لیے بہت سی ٹکنالوجی بیس چیزیں موجود ہیں میسر ہیں موبائل میسر ہیں اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اور دیگر ٹکنالوجی بیس چیزیں لیکن ہم آپ کو جس دور میں لے کے جا رہے ہیں اس دور میں لوگ کتاب سے لو لگاتے تھے اور کتاب ان کے فرصت کے لمحات کا ساتھی تھے ہمارے پاس اس وقت یہ کتاب موجود ہے اور یہ بہت پرانی کتابوں میں سے کتاب ہے اور اس کا نام ہے جی شاہ نامہ میرے کیمرہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے یہ شاہ نامہ ہے شاہ نامہ اسلام یہ آج سے ستر سال پرانی کتاب ہے سیونٹی ائرز بیک اگر ہم جائیں تو یہ کتاب اس وقت لکھی گئی اور اس وقت اس کی چھپائی عمل میں آئی اور اس کے جو آپ اس میں رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں لکھے ہوئے الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ابو الاسر حفیظ جالندری ہے جو ہمارے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں اور یہ ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب جو ایک شاہکار ہے یہ اس دور کی چھپائی ہے اس دور کا جو ہے تباعت ہے اس دور کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے پاس یہ قیمتی خزانہ ہے اس کتاب کا پھر اسی کے بعد اگر ہم ایک اور کتاب کو دیکھیں تو یہ انیس سو چھپن کا ایک رسالہ ہے تذکرہ جو کراچی سے شائع ہوتا تھا اور یہ اس وقت چھے آنے کا ملتا تھا اور اس میں جو یہ پیج آپ دے سکتے ہیں انتہائی زبردست پیج ہے اور یہ پیج آج سے ساٹھ پینسچ سال پہلے یہ پیج جو ہے اس کا استعمال کیا گیا لیکن آج بھی یہ پیج جو ہے وہ بڑی ہی زبردست انداز میں بڑا کوالٹی وائز بڑا زبردست ہے میاری ہے اور آج بھی یہ آپ کو اسی طرز کا دکھائی دے گا اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ نوٹ پیڈ آج کل تو ہمارے پاس ہر سٹائل کا نوٹ پیڈ موجود ہے آج کل تو سافٹ ویر میں بھی نوٹ پیڈ موجود ہے لیکن اس وقت اس طرح کے پیڈز یہ نوٹ پیڈز ہوتے تھے کوئی چیز لکھنے کے لیے کوئی آدھیانی کے لیے یا کسی کو پرچی دینے کے لیے اس طرح کے پیڈز استعمال کے جاتے ہیں یہ جو ہے وہ رنگ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے دوستو اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اب میں کیمرہ مین جو ہیں وہ بالکل نزدیک سے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور وہ آپ کو انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں ہمارے پاس ایک جیومیٹری باکس ہے آج سے پچاس سال پرانا جیومیٹری باکس پہلے تو ہم اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کھولنا بھی آسان نہیں ہے یہ بڑا مشکل سے اس کا لاک آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کر یہ کھول جائے لیکن کھول گیا اب یہ وہ جیومیٹری باکس ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ایک لکھاری ہے اس کے لئے چیزیں جو ہے موجود رہتی ہیں اب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انک باکس یہ زافران کی انک ہے اور زافران سے بھی لکھائی کی جاتی تھی اس کے بعد یہ انک پوٹس ہیں انک باکس جس میں بلیک انک رکھی جاتی تھی یہ تو کانچ کا ہے اس کے بعد یہ یہ انک باکس جو ہے یہ پیتل کا ہے اور اس میں بھی خوشک انک ڈالی جاتی تھی تختی پہ لکھنے کے لئے اب پھر اس کو گیلا کیا جاتا تھا پھر اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پرکار ہیں mathematical کوئی بھی diagram بنانے کے لئے یہ اس وقت کے پرکار ہیں اور یہ جو آپ اس کی نب دیکھ رہے ہیں یہ نب انک میں ڈبونے کے بعد پھر اس کے ساتھ دائرہ سرکل یا مستطیل جو بھی چیز بنائی جاتی تھی اس کے لئے یہ موضوع ہوتے تھے اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں چیدہ چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں پھر اس کے بعد دوستو یہ سٹیمپ ہے اور سٹیمپ کو اس کے ساتھ ساکٹ کر کے کسی بھی جگہ لگایا جاتا تھا تو یہ سٹیمپ باکس ہے جسے ہم پیڈز کہتے ہیں یہ بھی آپ اس زمانے کے دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں اس طرح کے پیڈز ہوا کرتے تھے بہت ہی شاہکار ہیں یہ پرانے زمانے کے اس دور کی موریں تھیں جو لکڑی سے بنائی جاتی تھی اور ان کے اوپر یہ تھپا جو ہے وہ لگایا جاتا تھا فکس کیا جاتا تھا یہ موریں اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو اب ایک اور ہم جمیٹری باکس آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس میں بہت سی قیمتی چیزیں اور بھی ہیں اب سب سے پہلے یہ تو کینچی دیکھیں اس دور کی کینچی سیزر جس کے ساتھ پیپر کٹ کی جاتے تھے اس کے بعد یہ مور دیکھیں اس پہ یہ تھپے کی رائٹنگ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ یہ مور آپ دیکھ سیں اور یہ جو مور اکثر یوز کرتے تھے وہ اپنے سگنیچر کے لیے یہ سگنیچر مور ہوا کرتی تھی کسی کی پاس پھر اس کے بعد یہ انک باکس جو تھے لوہے کے بنے ہوئے پھر یہ آئل تھا اس کے ساتھ اب میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا جومیٹری باکس دکھاتا ہوں جس میں کلمیں ہیں اس دور کی کلم آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ کتنے زبردست کلمیں ہیں اور کتنی مضبوط بنائی جاتی تھی یہ ناظرین آپ دیکھیں کلم ہے یہ اس کی نب ہے اور یہ اس کی دونوں سائیڈ پر نب ہوا کرتی تھی اور درمیان میں انک یہ جو اندر تھا یہ سکہ تھا اور یہ لیڈ کا بنائی ہوا سکہ تھا اور یہ انک اس کے اندر ابزارب کی جاتی تھی اس سائیڈ پر بھی لکھا جاتا تھا اور اس سائیڈ پر بھی لکھا جاتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلمیں اور یہ جو ہے اس دور کی یہ کلم ہے یہ لکڑی کی ہے اور آگے اس کی نب بنائی جاتی تھی اور سیاہی کے ساتھ لگانے کے بعد اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا تو یہ شہکار کچھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو یہ کچھ فوٹو گریفز ہیں اس دور میں آپ دیکھیں کتنی کلین فوٹوز آتی تھی حالانکہ اس وقت جو کلر پرنٹنگ کا دور نہیں تھا بلیک ان وائٹ پرنٹنگ کا دور تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں یہ کتنے زبردست فوٹو گریفز تھے آپ نے نیو مریف میں ایک ہستی کا نام سنا ہے بڑی بزرگوں ہستی گزرے ہیں یہاں میں ان کے ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کے بارے میں حضرت بابا الال اسے انشاءت کلندر بیابانی یہ ان کی ایک بہت نایاب تصویر ہے بہت ریر پکچر ہے جب وہ فوت ہوئے تھے اس سے کچھ عرصہ قبل کی ہے چار یا پانچ ماہ یا ایک سال پرانی یہ پک ہے اور یہ ایک اخبار سے کارڈ فیس میں لگائی ہے کہ لالشاہ کلندر جو ہے وہ رہلت فرما گئے ہیں اور ان کا نماز جنازہ آج ادا کیا جائے گا تو یہ بھی ایک نایاب اور پرانے دور کی پکچر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر اس تو ایک اور نایاب چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وچ کیس ہوتی تھی کہ اس میں جو پرانے زمانے کی علام والی جو گول وچ ہوتی تھی وہ اس میں رکھ دی جاتی تھی اور یوں اس کو بند کر دیا جاتا تھا کہ اس کو سیفٹی کے لیے رکھا جائے یا پھر کوئی لائٹ ہوتی تھی وہ اس میں رکھ دی جاتی تھی تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا شاہکار ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کا ہمارے ابو اجداد کو جنت الفردست میں عالی مقام عطا فرمائے یہ انہی کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی یہ وہی چیزیں ہیں جن سے وہ مختلف کام سر انجام دیا کرتے تھے آج یہ نشانیاں ضرور ہیں مگر وہ اس دنیا افانی سے رہلت فرما گئے ہیں تو بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے لیے سوچ و فکر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کسی دلچسپ اور اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنی ہوس بدر منید قریشی کو اجازت دی دیئے اللہ حافظ